میں آپ کو براہ راست ریلوے ہیڈ کوارٹرز لیے چلتے ہیں جہاں وفاقی وزیر ریلوے پریس کانفرنس کر رہے ہیں سال پہلے بھی اپنے ریلوے کے زبردست لوگ ہیں یہ ان سب لوگوں سے کہتا تھا اللہ مجھے پھر یہاں لے آیا ہے یہ 56 کلومیٹر کو انشاءاللہ میں 20 کلومیٹر میں بدل کے راولپنڈی لاہور کا ایک گھنٹہ سفر کم کروں گا انشاءاللہ دالہ یہ میری زندگی کا مشن ہے اللہ مجھے اس میں کامیابی دے فریٹ میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تین افسر یہ اور بھیجیں گے اصل مسئلہ جی فریٹ پیسنجرز کا کوئی پرابلم نہیں ہر مہینے ہم ریک نکالیں گے ہر مہینے ٹرین چلی جائے گی اور اگر ریلوے بہتر ہو گئی اللہ سبحانہ تعالی نے اس کا بڑا اہم فیصلہ بڑے مہمتی وزیر خزانہ ہے اور بڑے دور اندیش حسد عمر صاحب سوار کو ہماری وہاں پہ پریزنٹیشن ای سی سی میں اگر وہاں سے ہوگی اور منگل کو انشاءاللہ کیبنٹ سے بھی ہوگی تو آپ دیکھیں گے یہ ایک سال میں اللہ سبحانہ تعالی نے میری مدد کی تو لوگ فخر سے کہہ سکیں گے جو ریلوے میں کام کرتے ہیں اور جو ریلوے میں سفر کرتے ہیں اور لوگ کہیں گے کہ میرا موٹو ہی صحیح موٹو تھا کہ آرام آرام ہے سو آرام حرام کو موٹو بنا کے ہم انشاءاللہ ایک سال میں ریلوے کو کھڑا کریں گے اور شالی مار ہسپیٹل کا کیس نیپ میں بھیج رہے ہیں اربوں روپے کی جداد ہے اب میں کراچی کے آؤں وہاں ہر آدمی ہمیں راستہ بتا دیتا ہے یہ ذری زمین ہے یہ کچھی عبادی ہے ہم بے وقوف نہیں ہیں بارہ سال پہلے شاید میں اتنا مچھور نہیں تھا اللہ کی مجھ پہ خاص سنایت ہے پہلا کیس بھیج رہے ہیں لاہور سے نیپ کو شالی مار کا اور بھی بھیجیں گے کراچی والوں سے ہم بات کر رہے ہیں جی بڑے بڑے ملٹی بلینر ہیں ان کا کیس پرائیم نیسٹر کے پاس لے کے جائیں گے یہ ریلوے بھی کھڑی ہو سکتی ہے اور پاکستان کے کرزے بھی ادا ہو سکتے ہیں جو لوگ بڑی معذرت کے ساتھ کنٹریکٹ پر ہیں ریلوے میں وہ خود چلے جائیں ساتھ ساتھ لاکھ رپیہ تنخواہ لیتے رہے ہیں ایک آفیشل بائیس گریڈ میں جا کے دو لاکھ دھائی لاکھ ریلتا ہے ساری زندگی دے دیتا ہے اور یہ مفتبر بلیو آئیڈ آ جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ لاکھ رپیہ اور ساتھ سٹھ لاکھ کے ٹور کرتے ہیں اور جو لوگ چھٹیوں پہ گئے ہیں دو دو سال وہ مربانی کریں وہ قابل اعترام افسر ہیں تنخواہ کے ساتھ دو دو سال باہر گئے ہیں اگر تو واقعی ان کا رہنا بہت ضروری ہے تو وہ بتائیں چیئرمن ریلوے کو مجھے کوئی اتراز نہیں نوجوان پی ٹی آئی کے بڑی تعداد میں جی سپورٹس میں آگئے ہیں ریلوے کی وہ وائی فائی اور یہ کیا ہوتا ٹریکر میں مفت کراچی میں آ کے بیٹھ گئے ہیں اسٹریلیا سے پی ٹی آئی کے بعض نوجوان آئے ہیں فری اف چارج لاہور سے بھی میں نے اس نوجوان کے ساتھ جو لوگ ہیں جو آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں میں نے آپ سے ساٹھ دن کا وعدہ کیا ہے سو دن کا پرائیم نیسٹر ہے خود میرا وعدہ ایک سو بیس دن کا ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ساٹھ دن کے اندر پروگرس دکھاؤں گا کیونکہ یہ نوجوان لوگ جو میرے ساتھ چل پڑے ہیں میں تو اپنا موبائل فون آج تک میں نے ٹویٹ ہی نہیں کیا جی پتہ نہیں چالیس لاکھ لوگ کیسے دیکھتے ہیں مجھے ان کا شکریہ ہے میں نے آج تک سنگل ٹویٹ نہیں کیا یہ جو لوگ ہیں میسج ریکارڈ کرا دیتا ہوں سو یہ نوجوان نکلیں جی ہمارے افسروں کے وہ آئیڈیاز دیں ہم ایک ویب سائٹ بھی لانچ کرنے لگے ہیں کہ نیو آئیڈیاز ان ریل تاکہ اس کو پانچ ریلوے سٹیشن جو ہیں جی ہم دینے لگے ہیں جو لوگ ہمیں مفت اپگریڈ کر کے دیں بڑے بڑے زبردست ازاریں ہیں یہاں پہ بڑے بڑے زبردست جو ہیں وہ بلڈرز ہیں ہمارا سب سے اعترام ہیں سب سے ہمارا قابل اعترام ہیں کوچس کا میری بدنصیبی سمجھیں میں پہلے وزیر منسٹر بنا تو سکسٹی نائن لوکوموٹیو نیپ کا کیس تھا اب وزیر بناو تو ففٹی فائیو لوکوموٹیو ڈبل پرائس نیپ کا کیس ہے اور میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا کسی کے نہ خلاف نہ کسی کی تحقیقات میں کوچس کے لیے اجاز صاحب کو میں نے کہا اور ملک منظور صاحب کو کہا کہ ہمیں کوچس جو ہے لوکلی رسال پر میں کوئی کام نہیں ہو رہا بڑی معذرت کے ساتھ مزدور کام کرنا چاہتا ہے ہم اس پیسنجرز کو اور یہاں لاہور میں بھی اور کیریش فیکٹرے میں بھی ہم اس کو ڈبل شفٹ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ میرے نے چاہا تو ہم اس کو جو کوچس کا پرابلم ہے کوچس کے پرابلم کو ہم ٹھیک کریں گے ایک سو باون لوکوموٹیوز جو ہیں جی ہمارے اس میں سے سیونٹی ایٹ جو ہیں وہ تھرٹی ایٹ کو ہم نے ٹارکٹ بنایا جی کہ آٹھ جان صاحب آٹھ کراچی آٹھ اسلام آباد میں ہن سیڈی ایل شاپ پنڈی میں اور کراچی میں تین تین سو ہم نے ڈبل کر دیا ہے کہ تاکہ کوئی لوکوموٹیوز میں نے ریلوے کو ٹاسک دیا جی میں اس میں ٹریکر لگانے لگا ہوں بے شک شیخ ہونے کے باوجود اپنی جیب سے مجھے پیمٹ کرنی پڑی یہ کریں گے نوجوان آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر براہ ریلوے شیخ احمد ریلوے ہیڈکوارٹس میں پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کے جانب سے کہا گیا کہ ریلوے کے تمام یوننز سے تفصیلی مذاکرات کی ہیں اور حسب معمول آج بھی مصروف دن گزارا ہے